اسلام علیکم ٹیلنور آفس میں خوش آمدید اردو میں ہدایات کیلئے ایک ڈبائی ایک ڈبائی ایک ڈگلیش پریس ٹو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے چکن اور گوشٹ اور انڈے بھی ہو گئے مہنگے سینس کچھ ایسے ہیں جنب جسے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہوں گے سب کو پہلے تو السلام علیکم اور سارے جتنے لوگ ہیں سلام سرکال کے مچوارے ویلکم دو بگ بار سیزن چھے اور مکھی بھی آگئی ہے تو بھائی مجھے آپ نے بہت چھی اور ایمپورٹنٹ بات کرنے دی کہ بات کچھ ایسی ہے کہ فلسطین پہ کرنی ہے مجھے بات کہ کیا ٹرینڈ چلیا ہے ہمارے ہاں پہ خیر مجھے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کوئی hate نہیں ملی کچھ نہیں ملی میرے دوستوں کے فون آئیتا ہے اوہ آپ کے بھائی نہ مکھی مار دی ایک چھوٹ آپ کے بھائی نہ مکھی مار دی مکھیوں کدموں پہ لیا ہے ہمیں چیک کراؤں یہ دکھو یہ موبائل کے نیچے مکھی ہے آپ کوڑ نہیں سکتی ہے آپ کوڑنے نہیں دھوں گا میچے تمہیں بھائی نہ پال لیا تمہیں تو مکھی مار دی بھائی یہ کی باری ہے ملہا سپیڈر مین بھائی نہ پال لیا جو جو لائیو ہے اگر آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ میں بھائی کچھ تھنڈی چوسے اچھی مار دا تو پلیز آپ لائیو یلو ہاں بھائی ہاں 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 ہمار ہمار بھائی رکھو میں آپ کو کال کرتا ہوں جس منٹ تو میں کال بک کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکی اچھا بھائی تا سینس کو جاتے ہیں جنے جو جاتے ہیں مجھے آپ لوگ سے بات کریں گے لائیو شیئر کریں تاکہ دوسرے دو لوگ بھی آسکیں اگر آپ نے انسٹرگرام پہ اپنی ڈسپلی پچھر پہ جھنڈا نہیں لگایا اس کا مطلب ہے کہ آپ فلسطین کو سپورٹ ہی نہیں اگر آپ نے فلسطین کا جھنڈا لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صرف ٹرینڈ فالو کر رہے اور شو مار رہے اگر آپ نے انسٹرگرام کی سٹوریوں پہ پوشٹ سٹوری پہ نیوز اور ان کی جو ہے پوشٹ نہیں لگائی تو اس کا مطلب ہے آپ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے اور اگر آپ نے ان سٹوریوں پر فلسطین ہی فلسطین بھڑ دیا تو آپ بولیں گے آپ اٹینشن سی کرو اگر آپ دھرنے پہ یا پروٹیسٹ پہ نہیں جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو تمہیں مرنا بھی ہے کیوں نہیں جا رہے ہیں اور اگر آپ جاتے ہو تو لوگ بولتے ہیں یہ صرف تصویریں کچھوانے کے لئے گئے ہیں فوٹو شوٹ کے لئے گئے ہیں ان کا کوئی دلی نہیں ہے اگر آپ گئے ہو تو جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں جا رہے وہ بولیں گے نہیں نہیں یہ تو شو مارنے کے لئے گئے ہیں ان کو تھوڑی یہ تو تصویریں کچھوانے کے لئے گئے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی پوزیٹیوٹی کیا ہے کیا نہیں ہے ہم اپنے ہم اپنے گھروں سے اور دعا ہی مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نورمل سٹیزن جتنے بھی ہیں کراچی کے پاکستان کے جتنے سٹیزن ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ مزائل خرید کے وہاں مار نہیں سکتے اسرائیل کو پر ہم لوگ صرف یہاں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے ان کے لئے اور ان کی مشکلات حل کرے اللہ نہ کرے ایسا ٹائم ہم پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں ہے ہم یہاں سے اپنے اپنے حساب سے دعا جانے ماس پر بیٹھ کے کرتے ہیں یہ نہیں کہ بھائی میں دکھاؤں کہ میں انسٹرگرام پہ میں دعایں مانگ رہے ہیں جو انفلوینسر ہیں سارے وہ دعا مانگ رہے ہیں لوگوں دیکھ لیو ہم دعا مانگ رہے ہیں فلسطین کے لئے ہیں تو یہ اللہ اور ہمارے معاملات ہیں اور آپ کے اور اپنے معاملات ہیں مجھے علم دلہ کوئی ہیٹ نہیں ملی ہم اپنے لئے نہیں بولا ہم نے کچھ انفلوینسر دوستوں کے لئے بولا جن کو ہیٹ مل رہی ہے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو مطلب دکھاوا دکھاوا اب مطلب اگر ہم جاندہ لگائے ہیں تو آپ لوگ بولیں گے اوپے آر یہ صحیح ہے لالی یہ نا یہ یہ صحیح کر رہا ہے آدھا نے ابھی میں نے اپنی ڈی پی لگائی بھی بولیں گے فیرون یہ تو اسرائیل کے ساتھ ہیں یہ توڑی کچھ کریں گے بھائی مطلب اس طرح کی باتیں کیوں کرنا آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا کریں اور ریسورسز تو اب کسی کی بھی ہماری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل جا کے دعاوہ کھول دیں ورنہ اگر بس میں سب کو تو سب ہی کیونکہ جہاد تو جہاد ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں کوئی بھی ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لئے نہیں کیا کوئی بھی جو ہے وہ شو بازی کرنے کے لئے نہیں کیا آپ اپریشیئیٹ کریں کہ کتنے یونگسٹرز اپنے گھروں سے نکلے تھے لڑکیاں لڑکے خواتین انکل بڑے ایج والے چھوٹی ایج کے بچے تک جو ہیں وہ پروٹیسٹ میں شامل تھے اور ایک ہجوم تھا پریس کلپ کے بھار کہ شاید کوئی ہمارے ایکشن سے ایکشن لے لیں I know اس سے کچھ ہوگا نہیں جو کہ ایک فیکٹ ہے بٹس تھوڑا ٹی وی پہ نیوز چلے گی کہ نوجوان نکلے پلسطین کی یہ حق کے لئے پر ہماری گورنمنٹ کو پر سارا داروں مدار ہے اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم سے اپنے گھر پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں so please do not spread negativity just pray for the people who are in trouble کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہت جانے جا رہی ہیں معصوموں کی جان جا رہی ہیں اور مسلمان مارے جا رہے ہیں so please اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں یہ نہیں کہ جھنڈا لگا رہے ہو تو آپ سپورٹ کرو جھنڈا نہیں لگا رہے تو دکھاوے والی عوام پتہ لگ جاتے ہیں دکھاوے والی اور جو فیکٹس پہ رہتے ہیں وہ پتہ لگ جاتے ہیں so this is it ہم آرے ہم لائپ پہ توبائی پروٹیسٹ میں آپ انہیں کیا دیکھا پروٹیسٹ پہ آپ انہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے وہ چارٹ پیپرز پہ سینگ اپنی اور اپنے ورڈز دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے حق کے لئے ان میں میں نے دے گئے اکہ دھوکہ برگر برگر مطلب وہ نہیں برگر یوں کہ آپ مطلب پروٹیسٹ کرنے کے لئے آرہو نا تو یہ کچھ لوگ کو بدا نہیں کیوں بہت جماعت کوٹ پینٹ پہنکہ آئے گا اس کے بعد کچھ لڑکیاں تھے میں مطلب منام بھی نہیں آنکھا نہ میں ہٹ کر رہا ہوں بہت فیکٹس ہے کہ جب اتنے لوگوں میں آرہو نا تو you should wear a decent outfit تو وہ نہیں تھا اور لڑکیاں بھائی سودو کے بیچے لڑکے جا رہی ہیں کیوں بھائی کیوں لفٹ دے دو مارچ کرنی ہے نا مارچ تو بھائیاں بھائیاں ہوتی ہیں وہ آل نہیں ہے دوڑکی بھائی راگٹ بن کے جاؤں تو یہ بھی ہوا بچے بھی آگئے تھے مارش اللہ ہاں ایک چیز جو کہ بہت اچھی لگی مجھے گئے تھا کہ ایس او پیس پہ تقریباً سب لوگوں نے عمل کیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سب نے ہی گلا videos دیکھ لیں دیکھ لیں اب یہ بھائی 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 اچھا تو یہ ہے کہ اب scenes کو جیسے ہیں جنے جو جیسے ہیں جہاں پر زرناب فاتما بھی ہیں mashallah mashallah تو guys آپ لوگ live share کر سکتے ہیں اور scenes یہ ہیں کہ بھائیس ہوا گیارہ ہو رہے ہیں میری امی نے مجھے commitment کر کے کھانا نہیں کھلا ہے مطلب میری امی نے commitment کر رہی کہ آج میں کیما اور چاول بناوں گی جس کی ویسے میں بڑا خوش ہوا کہ میرے گھر میں آج کھانا بن رہا اور میں کیمہ اور چاول پر جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی میری ماں دروازے پر انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا تم نے کھانا خالیا میں نے نہیں امی کیوں انہوں نے بولا بیٹا میں نے کھانا نہیں بنایا ہے اسی کے ساتھ کامل خان کو دیتے اسلام علیکم ورحمت اللہ امی 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 آپ نے کیمہ چاول کیوں نہیں بنایا مطلب ایک کھانا نہیں بنا سکتی آپ آپ کیوٹ آپ Harris into Pakistan ہم سونی نیڑا میری کوئی yeti پھر کھانا پڑے گا پھر کھانا پڑے گا makers ورحمت اللہ ڈیڈی دیں تو کھانا پھار گا جیال بہت نے بیٹا پڑے گا جیال بہت گرفٹ چلہ کھانے چلتے ہیں سندن ایک کھلا ہوں گا چل thats میرا خانا ہوگیا protesting کیوٹ اول بہت میں ہیں تو آپ پھارے ہے ہیں مجھے آپ سے کام کے سلسلے میں بات بھی کرتے ہیں جو بھنڈ بھانڈ آرے ہیں تیکنیشن والے یہ حل کر دو اس سے پہلے سالک مجھے مار دے تو یہ مسئلے مسائل حل کر دے سومیرا می ماں وہ ماں آپ نے کھانا کی نہیں ملایا یہ گیس کی چکر میں بچے کو گیسٹک پروبلم ہو جائے اچھا سا تو کچھ نہیں ملتا کھانا ملتا ہے کیا کھائیں گی آپ اگر میں کسی بھی ریشتران کو کچھ بھی دے تو مجھے چوانٹ دے دے گا کھانے کا سپیسیفک نام ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے یہ جان نان بالے اب یہ مکھن مکھائی نہیں کریں آپ آپ نے کیمہ چاول کیوں نہیں بنایا اتنا سا کام نہیں ہوتا کچھ نہیں چکھایا ماں نے ایسی ہمارے گھر کو گریدیا بس what is this happening in the country ناکھ میں خارج بھی ہو رہی ہے کیا کھاؤگی ماں اچھا اگر آپ کے والدین موبائل یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے بول دیا نا تو وہ بلیں گے دوہ میٹ سبر کر جاؤ اور اگر آپ بچے ہیں اور آپ موبائل یوز کر رہے ہیں والدین کہتا ہے ہر وقت موبائل میں گسے رہتے ہو تمہاری نسل ہی برباد ہے موبائل میں مری رہتی ہے آپ کے پیٹ میں ہوا درد آپ کی والدہ آئے گا اور موبائل استعمال کرو آپ کو ہوا بخار اور موبائل استعمال کرو آپ ہو گئے فیل اور موبائل استعمال کرو آپ کو ہو گیا اللہ نہ کر اللہ نہ کرے کرونا اور موبائل استعمال کرو ہو گیا نا ساری ماغش پتی گھر والے دال دیتے ہیں موبائل کے اوپر آپ کے دات میں درد ہو رہا ہے اور موبائل استعمال کرو ہو گیا نا بیمار آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور موبائل استعمال کرو ہو گیا نا بیمار یہ گھر والے جو اممہ اببہ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں یہ سمجھتے ساری بیماریاں موبائل پھیلاتا ہے اگر آپ کے ناک میں درد ہو رہا ہے اور موبائل اس طرح کی حرکت سومیرا احمد آپ سے بات کر رہا ہوں میں چشمہ نہیں پینا ہے اس عورت میں اور یوں موبائل دکھ رہی ہے بھوڑاپا آ گیا ہے ان کا یہ کس طرح سے موبائل یہ یوں آپ نے اپنی لائٹس کو ہی ملا رہا ہے لائٹس کیا برایا جیکسن آپ کیا کھائی نہیں آپ مجھے اچھا سا کچھ کھلائیں اچھا زل کیا باغر خانی پاپے کھلاوں کچھ کھانے کا بتاؤ بتاؤ نا انگلیس میرے گھر میں اتنی بولی جاتی ہے کم انگلیس شرمند ہو جائے دیکھیں آپ سب لوگ اس کو ریکویسٹ کریں گے میرے خیال سے ہماری ڈیوائز بند ہو گئی ہے اور گھر کا انٹرنیٹ چلی ہے ڈیوائز انتقال فرما گئی ہے آپ اپنے گھر پہ توجہ دیں گھر کتنا گندہ ہو رہا ہے مجھے کھوڑے مار مار کے مجھ سے ہم کرتے ہیں میرا گھر والے کھانے والا کھان گیا میرا پاکستان اسٹار اچھا تو گائز سینس کچھ ایسے ہیں کہ ڈونٹ سپریڈ ہیٹ جس پریڈ پیپل آف پیلسٹائن میں اللہ ہم کی ہوج ساری پریشانی حل کر دیں ہم آسو مارے جارے ہیں آج نیتوں کر اللہ نہ کریں ہمتے بھی اس طرح کا وقت نہ آئے سو دعاوں میں یاد دکھیں سب کو اور اس طرح سے نہ کریں مجھے علی اسمان بھائی کر لیں گے آپ ٹینشن نہ لیں ابھی تو میں بچہ ہوں ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے کل تو میں نے بھون پیٹا پیا تھا شادی کر رہے ہیں کومیڈی کر رہے ہیں اسمان بھائی چلو بھائی دعاوں میں یاد رکھیں گا لالی آؤٹ پھر سے بات ہوتی ہے پانچ دن باقی ہیں چاہیے